بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن بہت شکریہ میں ابھی سردار اختر مینگل صاحب کی طرف ہم لوگ گئے ہوئے تھے ہمارا اپوزیشن پارٹی کے کئی ساتھی جناب چیئرمن ذرا ان چیزوں کے اوپر نظرسانی کریں جس نے سردار اختر مینگل صاحب کو کمپیل کی ہے کہ وہ ریزائن دے رہے ہیں ان چیزوں کو ذرا سنجگیدی سے دیکھیں مہارنگ بلوچ صاحبہ وہاں پہ اٹھتی ہیں بلوچستان کے اوپر بات کرتی ہیں اور وہاں پہ ڈیپیڈی کمیشنر اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ کوئٹا پریس کلب میں ڈیپیڈی کمیشنر کے اجازت کے بغیر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ وسوخ سے کہتا ہوں جناب چیئرمن کہ ادھر ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو آپ دکھا رہے ہیں پر ٹی وی پہ اس وقت یہاں پہ حجوج ماجوج کوئی نہ کوئی بیٹا ہوگا وہ آپ کو آگے اس کو ٹانسمنٹ کرنے نہیں دے رہے ہیں ہمارے یہاں پہ قومی اسیملی ممبرز اپوزیشن کے سوال جس وقت کرتے ہیں پاکستان کا جھنڈا لہرانہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ گورنمنٹ کا منسٹر جواب دیتا ہے اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے حالات یہ ہیں ہم لوگ یہاں پہ پوچھتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کے ایکسپینڈیچز کے بارے میں حالات یہ ہیں جناب چیئرمن کہ ایک خبر بھی کہیں پہ نہیں آتی اور وہ خبر کا اوریجن کیا ہے آپ کے اکاؤنٹن جنرل آف پاکستان کیا یہ کوئی بھارت کا ادارہ ہے جس نے یہ آڈٹ پیراز کے بارے میں بتایا ہے کیا یہ بھوٹان سے آئے گی یہ ریپورٹ اس ہاؤس کی ملکیت ہے وہ ریپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانی ہے یہ وہ ہاؤس ہے جو فائنینس بل پیش کرتا ہوتا ہے اور ہم لوگ جب کوئیسٹن کرتے ہیں کہ آپ کا جناب سپیکر ایکسپینڈیچر کدھر جا رہا ہے اس کو آپ بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر منسٹری آف ڈیفنس لکھا ہے جناب چیئرمن ہم لوگ جب پوچھتے ہیں کہ انفوس ڈساپیئڈ پرسنز کدھر ہیں آپ بلوچستان میں جا کے دیکھ لیں حالات میں پھر ادھر آؤں گا یہاں پہ ٹریجری بینچز میں جو آپ کے بلوچستان کے ممبران ہیں وہ بات نہیں کر سکتے ہیں وجہ کیونکہ ان کے بو پہ ٹیپ انہیں لگائی ہوئی ہے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ بھی انفوس ڈساپیئڈ پرسنز ہوں گے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں یہاں پہ حالات آپ دیکھیں بلوچستان میں فیکٹ فائنڈنگ مشن یہاں سے جائے اور دیکھیں آلات کیا ہیں آپ کا چیف منسٹر بلوچستان ریڈ زون سے باہر جا نہیں سکتا آپ کے بلوچستان گورنمنٹ کے وزرا ریڈ زون سے آگے اپنے حلکوں میں لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں بلوچے بلوچ کے نوجوانان بلوچستان میں پختون یوت وہ ان کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ کمپرمائز لوگ ہیں یہ حالات ہیں بلوچستان میں اور ان کی رنجشیں بلکل ایک سو فیصد درست ہیں جناب چیئرمن آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں وسائل ان کے ہو آپ کہیں نہیں آپ کو نہیں معلوم ہم لوگ بہتر طریقے سے آپ کے وسائل استعمال کریں گے نہیں آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں ہم آپ کے مستقبل کا تائین کریں گے جناب چیئرمن وہ لوگ وہ نوجوانان وہ پروفیشنل لوگ ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں پی ایچ ڈیز ہیں ماسترز ہیں کیا وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں ان کو آپ تقویت نہیں دے رہے ہیں آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا ہوا آپ نے دیوار کے اندر گسڑ کے ان کی چنائی کر دی ہے مارن بلوچ صاحبہ اٹھتی ہیں بلوچستان کی کنزروٹیف سوسائٹی میں لاکھوں خواتین اور مردوں کا وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں پر یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ ان کو دکھائیں نہیں جا رہا جس طرح ہم لوگ وہ شتر مرک کی طرح ہم نے اپنے سیر جو ہیں حکومتیں ریت میں ڈالے ہیں کہ یہ تو اگزیسٹی نہیں کرتا آوٹ آف سائٹ آوٹ آف مائنڈ سوشل میڈیا پہ کت کر لگا دیں یہ چیزیں چلتی تھی سوویٹ یونین میں سٹالن کے وقت چلتی تھی اب نہیں چل سکتی جناب چیرمن سردار اکترخان مینگل صاحب کو سردار صاحب کو وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے مجبور کیا کہ وہ اسیملی سے استیفہ دے رہے ہیں وہ کیا مرکات ہیں کسی نے اس پہ سوچ کیا کیا وہ یوت بلوچستان کی ان کے جو جذبات ہیں اس کو دیکھیں کے پی میں ابھی کالے ایک واقعہ ہوا ایک کالا ویگو ڈالا کالا اس کے پشاور میں گئے اور ایک بندے کو پکڑ کے تو گاڑی کے اندر ڈال رہے تھے لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے انہوں نے اس کو بازیاب کیا اور اس گاڑی کو پکڑا اس کو تھانے لے گئے پتہ چلا جناب چیرمن کہ وہ ویگو ڈالے میں پنجاب سی ٹی ڈی کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس بوگس کارڈز بنائی ہوئے تھے کسی ایک کمپنی کے کسی اور کمپنی کے سی ٹی ڈی کے اپنا یہ ٹیلن اور یہ موبائل کمپنیوں کے اپنی بیس شناخ چینج کر کے کہا پشاور کہا سی ٹی ڈی پنجاب غیر آئینی غیر قانونی آپ دوسرے پروینس میں کر رہے ہیں میں لیبین خان کو سی ایم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے ان کے خلاف وہاں پہ جناب چیرمن وہاں پہ انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر درچ کی ہے ابھی بھی میرے ساتھی نے مجھے بھی دی ہے ٹی وی بلیک آؤٹن پارلیمنٹ یہ حال ہے جناب چیرمن ہمارا یہ آپ ساتھیوں کو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کی آپ کس پارلیمنٹ کی یہ وقت ہے آپ اپنی فیڈ بھی پارلیمنٹ جو پاکستان ٹیلی ویڈن کا بجٹ ادھر سے دیتی ہے آپ کی جناب چیرمن اس پارلیمنٹ کی یہ وقت ہے کہ آپ اپنی فیڈ بھی نہیں ملک انشور کر سکتے باقی آپ کیا کریں گے یہ آج بلوچستان کا یوت جو سراپا احتجاج ہے جو چاہتا ہے ہم لوگ اس ملک کو آگے لے کے جائیں ترقی دیں وہ ایسی حرکات کی وجہ سے وہ مایوس ہے یہ وہ وجوات ہے جب آپ ایک صوبے سے دوسری جگہ میں جا کے آپ کسی کو اغوا کریں گے نا آپ بدمارشی کریں گے پنجاب سی ٹی ڈی کا کیا کام ہے یہ جو میں یہاں پہ ہر بار کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ٹاؤٹ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان تو اسی طرح اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ ٹاؤٹ ہے یہی وہ وجہ ہے کہ ایک دوسرے صوبے میں غیر قانونی آپریشن کر رہا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے ڈی آئی جی آپریشن کی حلیہ ہونی چاہیے سی ایم پنجاب کو معافی مانگنی چاہیے یہ وہ حالات ہیں آپ جب یہ چیزیں کریں گے آپ اس ہاؤس اس ہاؤس کا رتبہ آپ نیچے کریں گے آپ اس ملک کی فیڈریشن کی جڑے اور فانڈیشنز آپ ویکن کریں گے جنابی چیئرمن خدارہ ہوش کے ناکھن لیں ایک سپیشل کمیٹی بنائیں ایک ٹیم بنائیں اس ہاؤس کے دونوں اطراف سے جا کے بلوچستان میں وہ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے مسنگ پرسنز کے بارے میں انفوس ڈسپیٹ پرسنز مارنگ بلوچ صاحبہ کا اور باقی ساتھیوں کا آپ کا سردار اختر منگل صاحب کا اچکزئی صاحب کا بلوچستان میں ہمارے باقی ساتھیوں کا اور کیا رنجش ہے انفوس ڈسپیٹ پرسنز سلیش مسنگ پرسنز وسائل کے اوپر ان کا حق جو ان کے اپنے وسائل ہیں اس کے بارے میں بات کریں نا اس کے بارے میں آپ کر بات نہیں رہے فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے نی جی ہم نے بات نہیں کرنا تو فیڈریشن کیسے چلے گی ملکی ایکائل کیسے چلے گی ایکانومی کا تو آپ نے بیڑا کر کے رکھ دیا اس کو تو زمین دوست کر دیا چھے فٹ نہیں بارہ فٹ اندر قبر میں آپ نے معیشت کو دھکیل دیئے پیچھے رہتا کہ کیپی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں ہمیں ریسورسز دیں ہی رہے ہیں ہمارے فینانشل ایڈوائزر مزمل صاحب کی آپ پریس کانفرنس سنیں نیٹ آئیڈل پروفٹ تربیلہ ڈیم میرے حلقے میں آتا ہے ہمارے وہاں پہ ایک سو تئیس دہاز جو ہیں وہاں پہ نیچے آئے ہیں اصد قیصر صاحب ان کا حلقہ آتا ہے نیٹ آئیڈل پروفٹ ہمارے جو پروسیڈ جو ہمارا حق ہے اس پہ ہمارے گاؤں اس کے نیچے آئے ہیں اس کی رویلٹی کے اوپر پروسیڈز کے اوپر ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جارہا ہمارے باقی ڈیوز ہیں پروفنس کے وہ ٹائم لی نہیں دیا جارہے تو پھر ہوگا کیا فیڈریشن کیسے چلے گی جنابے چیرمن یہ بہت سیریس ایشیوز ہیں ملک کے ان پہ نظر ثانی حکومت یہ نہیں کرے گی درست کے فارم پورٹی سیون گورنمنٹ پر یہی تو علمی ہے یہ ڈیریکشن اور ڈکٹیشن گئی اور سے لے رہے ہیں ان کے آت میں تو کچھ نہیں یہ تو اپنا نائب کاثر بدلیں تو بہت بڑی بات ہے جنابے چیرمن میں آخر میں پھر کہوں گا میں اس ہاؤس کے توسط سے پورے پاکستان کو اس وزیراعظم کو خدا رات ہوش کے ناخن لیں یہ پی ایم ایل این وانوں کو پیپلز پارٹی کو یہ ایم کیو ایم کو ساروں کو ہوش کے ناخن لیں یہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں آپ کا ایک اونریبل میمبر پارلیمنٹ سردار اختر منگل صاحب جو جس وجہ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں اس کو لائٹلی نہ لیں وہ کہتے ہیں it is the tip of the eyes پر بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہاں پہ ایک لاوہ پک رہے ہیں this content کا وہ ملک کے وہ ہم سے زیادہ محبے وطن لوگ ہیں کسی کوئی خیار نہیں ہے کہ وہ regulatory authority ہے جو کہ ملک کی آپ کی محبے وطنی کا certificate کوئی جانی کرے سارے پاکستانی محبے وطن ہے کسی کے پاس یہ authority نہیں ہے ہم لوگ جنابی چیئرمن میں یہاں پہ opposition کے ساتھیوں کی طرف سے میں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ enforced disappeared persons جو کہ آئے دن ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ enforced disappeared persons ہیں ہمارا ایک ساتھی عمر سلطان ایک ہفتہ پہلے اس کو اٹھا لیا گیا ایف ٹین سے آج تک disappeared persons کتنے اور ساتھی ہمارے اٹھائی جاتے ہیں enforced disappeared persons پتہ بھی نہیں ان کے خاندانوں کو میرا وزیراعظم جیل میں بیٹھے ہیں drum'd up fictitious charges کی اوپر بشرا بی بی drum'd up fictitious charges کی اوپر شاہ محمود قریشی صاحب drum'd up fictitious charges کی اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ cancer patient چوتر سال ان کی عمر drum'd up fictitious charges کی اوپر عمر چیما صاحب ان کا شولڈر کا مسئلہ ان کے بازو کا مسئلہ drum'd up fictitious charges چوزری عجاز صاحب senator صاحب اس upper house کے member drum'd up fictitious charges کے اندر ان کو رکھا ہوئے میاں محمود و رشید صاحب drum'd up fictitious charges 95 military trials کے prisoners ہمارے drum'd up fictitious charges کے اندر رکھے ہوئے اس میں ہمارے حسان نیازی صاحب drum'd up fictitious charges کے اندر ہمارے کوشتاک پت میں political prisoners رکھے ہوئے جناب سپیکر ان کا مقصد کیا ہے ایک بار پھر یہاں پہ دور آتا ہوں نو مئی نو مئی ادھر سے آواز ادھر سے آواز نو مئی اوہ بھئی نو مئی کی ویڈیو تو لاؤ او سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لاؤ دودھ کا دودھ پانی کا پانی انہوں کیوں نہیں لاتے یہاں پہ اٹھارہ گست کی جو judicial complex میں ویڈیو ہے وہ سامنے لاؤ وہاں پہ تو میں خود موجود تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بونٹ کی اوپر میں کھڑا تھا میرے رائٹ سائٹ پہ مراد سعید میرے ریف سائٹ پہ زلفی بخاری بیرسٹر گوھر صاحب اب یہ ڈیالے جیل گئے ہوئے ہیں ہم لوگ گیٹ کے اندر گس رہے تھے ہیں اور وہاں سے انہوں نے کہا اٹھ سے ٹیپ گیٹ آؤٹ اور پولیس نے بے درے آنسو گیس چیلنگ آنسو گیس چیلنگ پتھراؤ ربر بولٹس کس لیے جناب چیئرمن اب میں آپ سے جناب چیئرمن ذرا دل کھلک کی جگہ سیرس ایشو ہے بول کے فیڈریشن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں باقی یہ روٹین کی باتیں نہیں ہیں تو جناب چیئرمن اس کی ویڈیو فٹیج آج تک غیب یہ لوگ تو ایک ایویڈنس کو سپریس کر رہے ہیں اور جن انٹیلیجنس ایجنسی میں کہوں گا جی کیجی بی نے یہ کام کی ہے اور میں کیا کہوں سوشل میڈیا کے اوپر کتکن سوشل میڈیا کی اوپر انفرمیشن ٹکنالوجی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے کمیٹ کیا کہ جی انڈر سی کیبل خراب ہے اس کو ہم لوگ پیچ اور پلاس کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اٹھائیس اگاس تک پھر پتہ لگا تیس اکتوبر تک خراب ہے پھر پتہ لگا کہ ویب منیجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو وہ اپگریٹ کر رہے ہیں اپگریٹ کیا ہو رہا ہے میں نے ادھر بھی بات کی میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مریوب کے اوپر تو ہے یہ کتکن اور میری اوپر ہے یہ سارا یہ مانیٹرنگ ایٹسٹرہ پر میڈیا کے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کے اوپر آپ نے کتنی مانیٹرنگ کیا اور کیا آپ کے پاس وہ طریقہ کار واضح ہے کہ آپ کی اوپر جنابی چیئرمن مشتاق صاحب کی اوپر سیکرٹی جنرل صاحب کی اوپر یا میڈیا کے ساتھیوں کی اوپر جب انٹیلیجنس ایجنسیز یا کی جی بی کی جی بی ان کی مانیٹرنگ کرے تو ان کا کسی کوٹ آف لاؤس ہے کوئی آپ نے کوئی پرچا کوئی چھوٹی سی چٹ کہیں سے آپ نے لی اور کس بیسس پہ آپ کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں وہاں پہ انہیں نے پریجری کمٹ کی جھوٹ بولا ہاؤس میں یہاں پہ سردار آز سپیکر صاحب سردار آیا صادق صاحب نے کہا کہ وہ رپورٹ منگائے جنابی سپیکر وہ ہاؤس کی پراپٹیا یہاں پہ منگائے کہ انہیں نے جھوٹ بولا وہاں پہ لہٰذا یہ وہ چیزیں جنابی سپیکر جو سامنے آنی چاہیئے آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے جی بی یا کسی اور کے بارے میں بات کریں آپ بجٹ کے بارے میں ڈیفینس بجٹ کے بارے میں بات کریں میں وسوخ سے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ ہمارے یہ میڈیا کے ساتھی اٹھ کے یہ لکھ کے اپنی رپورٹ ادھر فائل کر دیں ان کے میڈیا مالکان کو اسی وقت فون آئے گی کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں بجٹ سے ہاؤس پیش کرتا ہے ہم لوگ محبے وطن لوگ ہیں ہم لوگ امپروومنٹ کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ اس کو بہتر بنانے کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ سسٹمز کے بارے میں بات کریں گے وجہ ہماری چیننگ فائنانس اور اکنومکس میں ہوئی ہے تھوڑا بات جانتے ہوں گے سارے ہاؤس کے لوگ جو ان کمیٹیز کے ممبران ہیں وہ اپنی کلیکٹیو وزڈم دیں گے کیوں وہ آپ درتے ہیں رامے چیئرمن یہ سیرس ایشوز ہیں اور میں آپ کا شکر گزاروں کہ مجھے یہ موقع دیا بہت شکریہ یہ حنیف عباد